پروڈکٹ ہنٹنگ میں ٹولز کیوں یوز کرتے ہیں؟ ٹولز کیسے یوز کرتے ہیں؟ ٹولز کا فائدہ کیا ہے؟ اور او ایس آرڈن کیا ہوتا ہے؟ او ایس آرڈن کیسے انسٹرال کرتے ہیں؟ کیسے یوز کرتے ہیں؟ اور یوز کرنے کے بعد وہ کونسی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن پر عمل کر کے آپ لاکھوں کا پرافٹ کما سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں لسکس کریں گے تو آجے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بڑے پر جوش طریقے سے الباریزون پہ خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ ہم اس چینل پہ ای کامرس فری لانسنگ اور آن لائن ارننگ کی ویڈیوز بناتے جاتے ہیں اور آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ہے ہماری ہی کامرس سے آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم ویرچول اسسسٹنٹ کے کورس پہ کام کر رہے ہیں ایف بی اے ہولسل کے کورس پہ کام کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے ویڈیوز بنائی تھی مینول پروڈکٹ ہنٹنگ کی اگر آپ نے مینول پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس سے پہلے والے ویڈیوز ساری دیکھئے گا آپ انشاءاللہ وہ کانٹنٹ حاصل کریں گے جو آپ بڑے بڑے آداروں میں لاکھوں ہزاروں روپے دے کے بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کے لیے ڈیٹیل سے ایسا کانٹنٹ لے کے آئیں جس کو آپ گھر بیٹھ کے تسلی سے بغیر کسی ٹیچر کے آپ ویرچول اسسسٹنٹ بن سکیں تو آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے مطلعے کے ٹولز کیا ہوتے ہیں ٹولز کیوں یوز کرتے ہیں ٹولز کا فائدہ کیا ہے اور او ایس آرڈن کیا ہوتا ہے او ایس آرڈن کیوں یوز کرتے ہیں اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور اس سے آپ کی پروفٹیبیلٹی کیسے بن سکتی ہے تو سب سے پہلا سوال سب سے پہلا سوال ہوتا ہے دوستو ٹولز کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے تو ہم نے میانوال پروڈکٹ ہنٹنگ کی دوستو جب ہم نے میانوال پروڈکٹ ہنٹنگ کی بات کی تو اس میں ہم نے اپنے کرائیٹیریا شیٹ کو سامنے رکھا جس میں ہم نے ایسن پہ بات کی جس میں ہم نے پرائیس پہ بات کی جس میں ہم نے کسی بھی پروڈک کے نمبرہ فریویوز پہ بات کی جس میں ہم نے ریٹنگ پہ بات کی جس میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ اس میں برینڈ اس کو سیل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ایم آزون سیل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس پروڈک کو بیچنے والے ایف بی اے کتنے ہیں اور ایف بی ایم کتنے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا بی ایس آر دیکھا ڈیمنشن دیکھی کیٹیگری دیکھی ویڈ دیکھا یہ سب کچھ ہم مینوال پرڈک ہنٹنگ میں ڈسکس کر چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم ٹولز پہ بات کرنے والے ہیں ٹولز پہ ویڈیوز بنانے والے ہیں ٹولز یوز ہی کیوں کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ ٹولز ہوتا کیا ہے دوستو جب آپ ایمازون میں ٹولز یوز کرتے ہیں تو ٹولز کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سوفٹ ویئر کوئی نہ کوئی آپ جب سوفٹ ویئر یوز کر کے پرڈک ہنٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹولز یوز کر رہے ہیں اب اس ٹولز میں آپ کی کوئی ویب شائٹ آ سکتی ہے اس ٹولز میں آپ کی کسی ویب شائٹ کا کوئی فنکشن یوز ہو سکتا ہے یا پھر آپ کوئی ایپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایکسٹینشن یوز کر لیں تو یہ ساری چیزیں مل کے ہم ان کو ایک ٹولز کا نام دیتے ہیں یہ ہمارے آن لائن ٹولز ہیں ان کی مدد سے جب ہم ہنٹنگ کرتے ہیں تو ہماری سپیڈ تیز ہوتی ہے ہم میں ایکوریسی آتی ہے ہمارا ٹائم بچتا ہے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ٹائم بچانے کے لیے سپیڈ تیز کرنے کے لیے ریزلٹس کو بہتر بنانے کے لیے ہم ٹولز یوز کرتے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرشکیں لیکن یاد رکھی گا جب بھی اب ٹولز یوز کریں گے تو آپ کرائٹیریہ سے باہر نہیں جائیں گے آپ ایس ان کی بات کریں گے پرائیس کی بات کریں گے ریویوز کی بات کریں گے ایمازون کو چیک کریں گے سیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا برینڈ کو چیک کریں گے سیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ کرائٹیریہ ہی ہوگا جس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن ٹولز کی مدد سے سوفٹ ویر کی مدد سے ہم کسی بھی ویب شائٹ کی مدد سے ان ساری چیزوں کو گین کرنے کی کوشش کریں گے یہ سارے کرائٹیریا کو میٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی پروڈکٹ مل جائے جو اس سارے کرائٹیریا پر پورا اترتی ہو ہم کسی نہ کسی طرح اس برینڈ پر پہنچ جائیں جہاں سے ہمیں ویننگ پروڈکٹ مل سکیں تو جیسے دوستو ہم نے بات کی کہ او ایس آرڈن پہ آج ہم بات کریں گے کیونکہ یہ جو سیریس ہے نا اس سے پہلے ہم میانول پروڈک ہنٹنگ کی سیریس بنا چکے ہیں اس پہ ہم نے کمپلیٹ ویڈیو کر لی ہے میانول پروڈک ہنٹنگ ویڈیوز نمبر کلاس نمبر ٹونٹی سیمن تک تھی جس کا یہ تھم نیل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو ویڈیوز ہیں وہ ٹولز کے اوپر ہیں تو آج ہم بات کریں گے او ایس آرڈن کی او ایس آرڈن کیا ہوتا ہے اس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ کام کیسے کرتے ہیں آپ نے اس سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے یوز کرنا ہے یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم لسکس کریں گے تو دوستو میرے سامنے یہ اس وقت کرائیٹیریا اوپن ہے چونکہ جب بھی آپ نے کوئی پروڈک کو ہنٹ کرنا ہے نا اس کرائیٹیریا پہ ہی آپ نے بات کرنی ہے اس سے آپ نے باہر نہیں جانا تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی ٹولز کو کیسے یوز کرنا ہے لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے او ایس آرڈن تو ہم او ایس آرڈن پہ ہی بات کریں گے تو او ایس آرڈن گوگل کروم کی ایکسٹینشن ہے جو ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو ایمازون میں یوز کرتے ہیں یاد رکھے گا جب آپ اس کو ایمازون میں یوز کرتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی مارکٹ پلیس ہو او ایس آرڈن اس میں آپ کو سیم ریزلٹ دے گا چاہے آپ کی مارکٹ پلیس یو ایس اے کی ہے چاہے یوکے کی ہے جیپان کی ہے انڈیا کی ہے کوئی بھی آپ کی مارکٹ پلیس ہے او ایس آرڈن وہاں پہ کام کرے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو او ایس آرڈن انسٹال کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو یوز کرنا سیکھیں گے تو دوستو میں گوگل پہ لکھتا ہوں او ایس آرڈن ایکسٹینشن یہ میں نے لکھا او ایس آرڈن ایکسٹینشن تو میرے سامنے اس وقت یہ ایک ویب شیٹ کی سیریز اوپن ہو چکی ہے تو پہلے نمبر پہ دوستو لکھا ہے آن لائن سیلر آرڈن آن لائن سیلر آرڈن آن لائن سیلر آرڈن کو شارٹ کر کے لکھتے ہیں او ایس آرڈن تو میرے سامنے جب میں نے او ایس آرڈن ایکسٹینشن لکھا تو پہلے نمبر پہ آ گیا آن لائن سیلر آرڈن تو میں نے اس کو کلک کیا اور دوستو کلک کرنے کے بعد اب میرے سامنے گوگل کروم کی ایکسٹینشن اوپن ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں سامنے لکھا ہے او ایس آرڈن آن لائن سیلر آرڈن اور اس کے بعد دوستو رائٹ شائٹ پہ لکھا ہے ایڈ ٹو کروم کیا لکھا ہے ایڈ ٹو کروم جب آپ ایڈ ٹو کروم پہ کلک کریں گے تو یہ ایکسٹینشن آپ کے گوگل کروم میں ایڈ ہو جائے گی آپ کے گوگل کروم کا حصہ بن جائے گی تو میں آپ کے سامنے ایڈ ٹو کروم پہ کلک کرتا ہوں اب یہ پروسس چل رہا ہے کہ یہ آپ کے کروم میں ایڈ ہوگی اب یہاں پہ لکھا ہے ایڈ ایکسٹینشن یا کینسل تو میں نے اس کو اپنے گوگل کروم میں ایڈ کرنا ہے تو میں اس کو ایڈ ایکسٹینشن کرتا ہوں اب یہ پروسس سٹارٹ ہے ایکسٹینشن کو ایڈ کرنے کا آپ دیکھیں یہاں پہ چیکنگ آ رہا ہے وہ اپنے سسٹم کو چیک کر رہا ہے تو میں جناب اس کو further process کو جاری رکھتا ہوں تو اس وقت یہ یہاں پہ جہاں پہ لکھا تھا نا دوستو right side پہ add to chrome اس سے کچھ دیر پہلے دو چار دس سیکنڈ پہلے یہاں پہ لکھا تھا add to chrome اب یہاں پہ لکھا ہے remove from chrome پہلے جو add to chrome تھا اس کی جگہ پہ آ گیا remove from chrome تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ google chrome میں add ہو چکا ہے اب آپ اس کو remove کر سکتے ہیں جب وہ add نہیں تھا تب آ رہا تھا add to chrome لیکن جب add ہو چکا ہے اب یہاں پہ آ رہا ہے remove from chrome تو اس کا مطلب ہے کہ یہ add ہو چکی ہے اب دوستو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ آپ نے کیسے پتا کرنا ہے کہ یہ آپ کے google chrome کی extension بن چکی ہے یہ اس کا حصہ بن چکی ہے دوستو یہ آپ دیکھیں right side پہ یہاں پہ آپ کو extensions کا ایک چھوٹا سا ایک نظر آئے گا آئیکن جہاں پہ میرا کرسن ہے یہ میں کرسر نیچے لے کر آتا ہوں ذرا آپ نے غور کرنا ہے سکرین آپ کے سامنے زوم ہو رہی ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے جب میں یہ کرسر جب میں تیر اس کے اوپر لے کے آتا ہوں تو اس کے سامنے نظر آ جاتا ہے extension لکھا ہوتا ہے مطلب جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو extension نظر آ جائیں گے جتنی بھی آپ use کرتے ہیں تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں میرے سامنے یہ extension آ چکی ہے یہاں سب سے پہلے نمبر پہ keepa ہے keepa پہ ہم کچھ دیر بعد بات کریں گے دوسرے نمبر پہ online seller orden ہے جو ہم نے ابھی install کیا ہے آپ کے سامنے میں نے install کیا تو یہ in extension کا حصہ بن چکا ہے جہاں پہ google chrome کی کافی ساری extension آتی ہیں یہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے google chrome کا حصہ بن چکا ہے یہاں تک تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ آپ نے او ایس آرڈن کو google chrome کا حصہ کیسے بنانا تھا extension میں کیسے ایڈ کرنا تھا اتنا دوستو ہو گیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو use کیسے کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے دوستو یہ amazon میرے سامنے open ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ amazon کو کئی طرح سے open کر سکتے ہیں پھر بھی میں اس کو آپ کے سامنے دوبارہ سے میں یہ google لکھتا ہوں اور آپ کے سامنے میں اس کو amazon.com یہ آپ کے سامنے میں open کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ دوبارہ سیمپل طریقے سے open ہو چکے دوستو یہ open ہو چکا ہے میں نے amazon open کر لیا اب میں یہاں پہ کوئی بھی product open کروں گا کوئی بھی میں product open کروں گا اور آپ کے سامنے میں اس کو دکھاؤں گا مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں kitchen towels ہی لکھتا ہوں مثال کے طور پر میں نے kitchen towels ہی لکھ لئے دوستو جب میں نے kitchen towels پہ click کیا تو یہ میرے سامنے kitchen towels آ چکے ہیں یہ آپ ان کی list دیکھئے گا یہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور دوستو میں ان میں سے کسی ایک پہ click کرتا ہوں یہ میں نے اس پہ click کر دیا اب یہ آپ کے سامنے open ہو چکا ہے اب دوستو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ os order کا کیا کام ہے میں آپ کے سامنے extension پہ جاتا ہوں اور میں os order پہ click کرتا ہوں اور میرے سامنے وہ جو extension اس میں install تھی وہ آپ کے سامنے نظر آ گئی اب میں click کرتا ہوں os order کے اوپر اس کے بعد اس کا کام شروع ہوگا یہ آپ بھی دیکھے گئے کیا کام کرتا ہے اب میں نے os order کے اوپر click کیا تو دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کی side پہ کیا نظر آ گیا یہ آپ کی side پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ count stock یہ دیکھیں side پہ count stock ہے دوستو os order extension ہے جو آپ کو اس product کے stock کے بارے میں بتائے گا اس product کے stock کے بارے میں بتائے گا ساتھ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس product کو بیچنے والے کتنے سیلر ہیں اس product کو بیچنے والے سیلر کتنے ہیں اور وہ کس category کے ہیں ذرا آپ آرام سے اس کے board کو دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ تسلی کیجئے گا یہ دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہے count stock US order اور اس کے بعد لکھا ہے total 999 اس کا مطلب ہے کہ total یہاں پہ جو stock ہے وہ 999 کا stock ہے اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلویے یہاں پہ آ رہا ہے FBA 3P FBA 3P کا مطلب ہے کہ FBA third party FBA کے پاس 900 9099 ہیں اور FBM کے پاس zero ہیں اور Amazon کے پاس AMZ جہاں پہ لکھا ہے اس کے نیچے بھی zero ہے یہاں سے ہمیں تین باتیں clear ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ FBA جو سیل کر رہا ہے اس کے پاس 999 کا stock ہے یعنی کہ 999 کا stock ہے اور جو FBM ہے اس کے پاس کوئی stock نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ FBM ہے ہی نہیں اور تیسرا AMZ یعنی کہ Amazon کے پاس کوئی stock نہیں ہے صرف stock کس کے پاس ہے FBA کے پاس ہے تو FBA کے پاس کتنا stock ہے 999 آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پہ detail آ رہی ہے یہاں پہ detail seller کا نام ہے اور یہاں پہ اس seller کا نام بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد quantity ہے QTY quantity ہے quantity یہاں پہ کتنی ہے 999 اور اس کے بعد price ہے price کتنی ہے یہ جو seller ہے سیل کر رہا ہے 22 روپے 49 پیسے میں 22.49 پیئے اس price پہ یہ سیل کر رہا ہے اس کے بعد type کیا ہے مطلب یہ FBM ہے یا FBA ہے تو دوستو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ FBA ہے اور اس کے بعد rating کیا ہے rating ہے اس کی 100% کیا rating ہے اس کی 100% اور اس کے بعد اس کے number of reviews کتنے ہیں یہاں پہ 73,655 یعنی کہ 73,655 73,655 اس کے number of reviews ہیں اور condition کیا ہے new condition ہے اس کی delivery کیا کیا آپ دے گا 26 April کو یہ delivery دے گا اگر آج کی date میں آپ اس کو order کریں گے تو یہ آپ کو 26 April کو delivery دے گا دوستو یہ وہ data تھا جو آپ کو اس order بتا رہا تھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات clear کرتا چلوں جتنے بھی آپ tools use کریں گے نا ان کا connection آپ کی اس spread sheet سے ضرور ہوگا یہ جو ہم نے criteria کی sheet بنائی ہے اس سے اس کا connection ضرور ہوگا جس آپ کے tools کا اس سے connection نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ tool آپ کا useless ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اس order use کیا جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کو start کے بارے میں بتا رہا تھا وہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ FBA کتنے ہیں FBM کتنے ہیں Amazon ہے یا نہیں ہے تو وہ کیا ہے دوستو اصل میں جب ہم اس میں manually بات کرتے تھے تو ہم اس میں یہ ساری چیزیں یہاں سے دیکھتے تھے ساری چیزیں ہم یہاں سے چیک کرتے تھے اور یہاں سے چیک کرنے کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پہ کون اس کو سیل کر رہا ہے جیسے یہ یہاں پہ اس آرڈن ہمیں یہ ساری چیزیں ایک سیکنڈ میں سامنے بتا دی جہاں دیکھیں یہاں پہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک اس یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس کونٹی کتنی ہے اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی پرائز کتنی ہے ذرا آئیے آپ اس کرتے تھے ہم یہاں پہ دوستو اس کے نمبر آف ریویوز دیکھتے تھے تو جناب اس آرڈن نے بھی ہمیں نمبر آف ریویوز یہاں پہ بتا دیئے ہم یہاں پہ تھرڈ نمبر پہ اس کی ریٹنگ دیکھتے تھے اور یہاں پہ اس آرڈن نے اس کی ریٹنگ بھی بتا رہا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے تھے کہ کیا اس کو ایمازون سیل کر رہا ہے تو سامنے دیکھئے اس کو ایمازون نہیں سیل کر رہا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے تھے ایف بی اے کتنے ہیں ایف بی ایم کتنے ہیں تو دوستو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایف بی ایم پہ زیرو ہے صرف ایک ہی ہے جو اس کو ایف بی اے کر کے سیل کر رہا ہے اس کے بعد ویٹ کی بات کرتے تھے لیکن او ایس آرڈن جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے اس کے سیلرز کے بارے میں اس کو کتنے سیلرز سیل کر رہے ہیں ایف بی اے کتنے ہیں ایف کو یہی ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹا پروائیڈ کریں زیادہ سے زیادہ ہم چیزیں ان کو بتائیں تاکہ ان کے کنسپٹ زیادہ سے زیادہ کلیر ہوں تو دوستو میں ایک اور یہاں پہ پہ کٹھا کر رہا ہے اس کے سٹار کو کٹھا کر رہا ہے دیکھیں دوستو یہ آپ کے سامنے آ گیا ٹوٹل بتا رہا ہے کہ 101 کا سٹار ہے یہاں پہ اور 2 آفرز کانٹیڈ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیچنے والے دو ہیں ذرا نیچے سیلر کے لسٹ پہ آئیے گا تو یہاں پہ سیلر ہمارے پاس دو ہیں دو ہمارے پاس سیلر ہیں ایک جو ہے اس کے پاس ہنڈر کا سٹار ہے اور دوسرے کے پاس صرف ایک ہے جس کے پاس سو کا سٹار ہے اس کی پرائس ہے 20.99 اور جس کے پاس ایک ہے اس کے پاس 22.49 اس کی پرائس ہے اب ٹائک کی بات کریں تو وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس کے پاس سو کا سٹار ہے وہ FBM ہے اور جس کے پاس ایک ہے وہ FBA ہے اور اس کے پاس ریٹنگ کی بات کریں تو جناب پہلے کی ریٹنگ جو ہے وہ 80% ہے اور اس کے نمبر آف ریویوز ہیں 2382 اور جو دوسرا ہے اس کی بھی ریٹنگ 80% ہے لیکن نمبر ریویوز ہیں اس کے 10 اور نیکس بات کریں کنڈیشن کی تو کنڈیشن دونوں کی نیو ہے اگر دلیوری کی بات کریں تو پہلا کہتا ہے کہ آپ ابھی خرید دیں گے تو میں آپ کو 6 مائی کو دوں گا دوسرا کہتا ہے کہ آپ مجھ سے خرید دیں گے تو میں پانچ جی دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اور اگزامپل رکھی یہ دوستو وہ ہے جو ہمیں اوائیس آرڈن نے دکھایا ذرا تھوڑا سا سائیڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے یہ دیکھیں نیو ٹو فرام جب ہم یہاں پہ کلک کرتے تھے یہی تو بات ہمیں سامنے بتاتے تھے یہی تو وہ ہمیں سامنے بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں شپ فرام ایمازون اور شولڈ بائی اس سیلر کا نام ہے دیکھیں اس کی ٹین ریٹنگ آ رہی ہے یہی ٹین ریٹنگ ہمیں اوائیس آرڈن نے بتائی اور یہ اس کا نام ہے یہاں یہی اس کا نام ہے اور دوستو جب دوسرے پہ بات کریں تو دوسرا بھی یہ ایک ایف بی ایم ہے اوائیس آرڈن بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ایف بی ایم ہے تو دوستو جو ہم مینولی وہاں پہ دیکھتے تھے اوائیس آرڈن نے ہمیں ایک ہی کلک یہاں کرتا ہوں جس سے آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا کہ اوائیس آرڈن آپ کو سیلر کیسے دکھاتا ہے ان کے نیمز کتنے ہیں ان کا سٹوک کتنا ہی سب چیزیں میں آپ اس کی کریٹیریا شیٹ میں بھی پوٹ کر دکھاؤں گا تو ابھی آپ دیکھئے گا یہ ایک پروڈٹ کو آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں یہ پروڈٹ کا آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے اور میں اس پہ کلک کر کے اب میں اوائیس آرڈن کی ایکسٹینشن کو ایکٹیو کر کے دکھاؤں گا کہ وہ آپ کو کیسے دکھاتا ہے جی دوستو تو میں آگیا اس وقت ایکسٹینشن کے اوپر اور یہاں سے میں نے کلک کیا آن لائن سیلر ایڈن پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ سٹاک آپ کو دکھا رہا ہے یہ صرف سٹاک ہی نہیں دکھاتا یہ آپ کو ان کے نیم بھی دکھاتا ہے یہ آپ کو ان کا سارا سٹاک اور ان کے نیم ان کی پرائس ان کی ریٹنگ ہر چیز دکھاتا ہے یہ دو سو تیسری ایڈنگ ہے اس سے بڑی ساری چیزیں کلیر ہوں گی ٹوٹل سٹاک ہے آپ کے پاس دو سو چھتی یونٹ کا اور ایف بی اے جو ہے ان کے پاس ہے دو سو بی ایم کے پاس چار کا ایف بی اے کے پاس دو سو بی سٹاک ہے اور ایف بی ایم کے پاس صرف چار کا سٹاک باقی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گا پہلے کی بات کروں تو پہلے کے پاس صرف ایک باقی ہے انیس پوائنٹ نائن سکس نائنٹین پوائنٹ نائن سکس اس کی پرائس ہے اور یہ ایف بی ایم ہے اور ریٹنگ اس کی نائنٹی ٹو ہے نمبر آف ریوز اس کے تھرٹی ایٹ ہیں کنڈیشن اس کی نو ہے اگر آپ اسے خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ٹوائنٹی فائی اپریل کو یہ شپ کرے گا دوسرے کی بات کریں تو دوسرا بی ایف بی ایف ایف پانچوہ بی ایف بی چھٹا بی ہوں تو یہ ٹوٹل گیارہ آفرز کاؤنٹی مطلب یہاں پہ گیارہ سیلر بیٹھے ہیں گیارہ سیلر یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان میں سے دوستو ایف بی ایف ایف اور نیچے دو اور تین تین یہاں پہ ایف بی ایف 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 ہم ریویوز کیا ہے ان کی ریٹنگ کیا ہے اور کب وہ آپ کو یہ ڈیلیور کریں گے تو یہی چیزیں تو ہم اپنی شیٹ میں لکھتے تھے لیکن ہاں سارا کچھ ہم اس کو مینولی کرتے تھے اب ہم نے اس کو سپیڈ کے ساتھ کیا اس کو ہم نے ایک زبردست ٹول ریوز کر کے دوستو فرق ہے جب ہم ٹول یوز کرتے ہیں اور ٹول نہیں یوز کرتے ہیں آپ کے سامنے میں شیٹ بھی پٹ کر دیتا ہوں دوستو اگر ہم اسی پروڈٹ کی بات کریں تو آپ دیکھ لی جئے گا اسی پروڈٹ کی جو جنون پرائس ہمارے سامنے آرہی ہے 19.9 ہے میں میں غلطی کر رہا ہوں آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا میں نے یہاں پہ اسن نہیں لکھا تو سب سے پہلے میں اس کا اسن کا لکھ دیتا ہوں تا کہ شیٹ بھی ہماری پوری ہو جائے ہمارا جو کرائیٹیریا شیٹ ہے اس کا بھی ڈیٹا پورا ہو جائے اور آپ کے سامنے جو ہم نے کنڈیشن رکھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پوری ہو جائے یہاں پہ میں نے اس کو کافی کیا اور دوستو وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا پرائیز آپ کے سامنے آگئی یہ صرف ایک کی پرائیز ہے یہاں پہ ہم نے اس کے سارے سیلر کی پرائیز سارے سیلر کی پرائیز آپ کے سامنے ہیں ویسے جنری میں یہاں پہ ایک لکھ دیتا ہوں اور دوستو اس کی نمبر آف ریویوز کتنے ہیں دوستو اس کے نمبر آف ریویوز کتنے ہیں اس وقت اس کے نمبر آف ریویوز ہیں 45 تو میں نے یہاں پہ 45 لکھ دیئے دوستو دیکھیں میں یہاں پہ صرف ایک سیلر کا لکھ رہا ہوں جس کی پاس بائی باکس ہے ایک کا لکھ رہا ہوں لیکن یہاں پہ اس آرڈن ہمیں سارے دکھا رہا ہے اس کی ریٹنگ دیکھ لیں اس کی ریٹنگ کتنی ہے ریٹنگ ہے دوستو یہاں پہ اس کی 4.2 تو میں نے اس کی ریٹنگ یہاں پہ 4.2 لکھ دی 4.2 میں لکھ دی برینڈ یہاں پہ ہے آپ نے دیکھا وہاں پہ برینڈ نہیں تھا یہاں پہ اس آرڈن میں دیکھ لیں برینڈ اس کا نام ہے تو یہاں پہ کسی بھی لسٹ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں یہاں برینڈ کو آؤٹ کر دوں گا اور ایز ریٹس آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ایمازان بھی آپ کو لسٹ میں نظر نہیں آیا تو میں ایمازان کو آؤٹ کر دوں گا یہ دیکھئے گا فوراں سے لسٹ آپ کے سامنے یہاں پہ اوپر دیکھ لی گئے یہاں ایمازان زیرو ہے یہاں اس آؤڈن میں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایٹ ایف بی ای تھے اور یہاں پہ ہمارے پاس تین ایف بی ایم تھے آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی ای ایف ایف بی ای ہے اینڈ پہ آپ مزے کی بات بتاتا ہوں کہ او ایس آرڈن آپ کو کتنا بڑا ایک کلو دیتا ہے سیل کرنے کا سوچیں یہاں پہ بہت بڑا سیلر ہے جو سب سے کم پرائز میں سیل کرتا جا رہا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں تو میں پرائز کی بات جا رہا ہے آپ کی پرائز اس سے زیادہ ہے آپ نہیں سیل کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے او ایس آرڈن کی مدد سے ویٹ کرنا ہے کب اس کے پاس سٹاک ختم ہو کب اس کی سیل دیلی سیل اس کی ہو رہی ہے دیلی آپ چیک کر کے آپ اس سے دیلی سیل نوٹ کر سکتے ہیں یہی تو او ایس آرڈن کا کمال تھا جو ہم نے آپ دکھا دکھا تو دوستو یقیناً آپ نے او ایس آرڈن کو دیکھا یقیناً سیکھا ہوگا کہ یہ آپ کو دکھاتا ہے 47 64 6 1 6 1 پہ آپ ہمیں سینڈ کیجئے تا کیا بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنیں آپ کی ویڈیو ہم اپنے چینل میں شامل کریں گے اور رہیں گے آپ اور مل کے ایک ساتھ اور شکھیں کہ ہم فری میں سارا کچھ جو آپ اپنے گھر بیٹھ کے سیکھ